اسلام علیکم بیورز پاکستان چائنہ کی دوستی کا بڑا ذکر ہوتا ہے لیکن پاکستان اور ایران کی دوستی کا ذکر بہت کم ہوتا ہے کچھ بیچ میں مسالک کی بھی وجوہات آ جاتی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران یک جان دو کالب والی بات ہے آج ہمارے ساتھ ڈاک سیبہ موجود ہیں ان کا ایران کے جو امبیسی ہے اس کے ساتھ جو بھی تعلق ہے ابھی ان سے باتشیت کرتے ہیں اسلام علیکم پہلے ڈاک سب اپنا تعرف کرائیں میرے نام ڈاک سکیلا رفیق ہے میں امریکز تحقیقات فارس ایران اور پاکستان میں آرچی ایٹیکٹر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہوں اچھا کس نظر سے آپ دیکھ رہی ہیں آج کی نمائش کو پہلے آج کی نمائش بہت بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے دونوں کا ملکوں کو قریب لانے کے لیے ایک بہت اہم یہ ایک قدم اٹھایا ہے ایران اور پاکستان کی انبیسیز نے ملکے گورنمنٹس نے ملکے اور میں اب تک ایسی نمائش میں نے اب تک نہیں دیکھی کہ جس میں ایران اور پاکستان کی بہام تفاوت سے اتنے بڑے پیمانے پر وہ بھی استقلال پاکستان کے یعنی یہ ہمیں آزادی پاکستان کے دین پر اچھا ڈاک ساہب آئرد کی بات یہ ہے کہ میں بھی فرس ٹائم پاکستان اور ایران کی یہ ایک جوائنٹ ایڈونچر آپ کہہ لیں جوائنٹ ایفٹ کر لیں دیکھ رہا ہوں تو آپ کس نظر سے فیوچر میں آپ کیا سجیست کریں گے ایسے ہونا چاہیے یا نہیں جی میں ضرور سجیست کروں گے کہ ہر چھوٹی بڑی جو نمائش ہے اس میں دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں جو اشتراک پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں اور جو اشتراک انسان کو نزدیکی کی طرف لے کے آتا ہے اس میں کچھ غلط فہمیاں جو آپس میں دو قوموں کے درمیان ہیں دو بھائیوں کے کہ ایران پاکستان بھی بھائی ہیں اسلامی بھائی ہیں تو یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے جی بالکل یہ اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں قومیں اعتزاد کو سمجھیں گے کہ دشمن ہمیں لڑانا چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو درک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ایک دوسرے کے اشتراکات اور ایک دوسرے کی سننے سنانے پر نہیں آتے جب ہم ایک دوسرے کے قریب جائیں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے درک کریں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ دشمن کی ایک چال ہے جو ہمارے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوئی بھی ہیں اور جو مذہبی تعصب ہمارے اندر پھیلا ہوا ہے ایسا نہیں ہے اس کو دور کیا جائے اس کو دور کیا جائے اچھا ڈاکس اہب آپ پاکستانی ہیں یا ایرانی ہیں میں پاکستانی ہوں اور ایران سے آپ اس وقت ایمبیسیز ہیں جی میں تقریباً پچھلے گیارہ سال سے ایران کے ساتھ کام کر رہی ہوں آپ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کچھ فارسی میں کوئی ایک میسیج پاکستانی قوم کو دینا ابھی آپ ایرانی ہیں فارسی میں ایک میسیج آتی ہے فارسی جی آتی ہے اچھے ایک تیارہ سا میسیج ہماری قوم کو دینا پاکستانیوں کو پیامے میں نے انہاس پر ایکلے پاکستان کے ماہ ہر دوتا از اول یکی بودیم از لحاظ مذهبی اگر ببینیم که علمای سنی و سیاستا که ما به اونا باور قامل داریم اونا ہمیشون ایرانی بودن مثلا نمام ابن ماجا قزوینی در قزوین هستن نزد دانشگاهی مام خمینی و همچنین ما مسلم امام بخاری در نشفور هستن مدفون هستن و اونا کسانی بودن یعنی بعد از پیامبر کتابه اونا رو ما بیشتر باور داریم اگر اهل تشیعیو ببینیم از لحاظ مذهب و از لحاظ فرنگ از الین پایه فرنگی و مذهبی بودی است کشور از همه جهت ببینیم حتی همشوی ها بچی سنی باشین پیام مهم من این است که من شخصا که در کردم و شما رو هم تو به این پایام دعوت میکنم که شما لطفا بیایید به یک دیگر رو درد کنید و اشراکات یک دیگر رو ببینید بجای اینه که و حرف دیگران رو گوش کنید و از یک دیگر نفرین کنید و با هم بی جنگید بہتر از که دشمن رو شاد نکنیم کناره هم دیگر باشیم و هم از لحاظ فرنگی و هم از لحاظ مذبی کمک گیره یک دیگر باشیم ماشاءاللہ ابھی باز تھوڑا سا ڈاکس آبا کھڑے ہونا ابھی میں تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کروں گا جی میسیج جو انہوں نے دیا اس میں بڑے بڑے علماء اکرام کا انہوں نے نام لیے اور بڑے بڑے لیڈران کے نام لیے جو میں ڈاکس آبا اگر غلط ہوا تو پھر آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے میسیج دینے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان ہم سب بھائی بھائی ہیں اور سپیشلی انہوں نے ایران اور پاکستان کے عوام کا ذکر کیا اور علماء اکرام کا ذکر کیا اور ایک میسیج یہ کنوے کیا کہ ہم سب کو اس پر کام کرنا چاہیے کہنے کا ان کا لبے لباب یہ تھا کہ ہم بھائی ہیں مسلمز آپس پہ بھائی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اختلاف نہ رکھے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنائے میں نے کچھ غلط ٹرانسلیٹ بلکل ایسے ہی کی ہے اور میں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر صرف یہ ہمارے اندر کونسپٹ پائے جاتا ہے کہ ایران شرف سیوں کا ملک ہے تو میں نے یہ غلط ہے کیونکہ میں نے یہ بتایا ہے کہ امام مسلم امام بخاری اور ان کی جو ہمارے چھ محتبر علماء ہیں جن کی چھے کتابیں سیاہ ستا کے نام سے مانی جاتی ہیں اور ان کو اہل تصنی زیادہ پڑھتی ہیں جیسے امام بخاری ہے مسلم ابن ماجہ ہے اور باقی اسی طرح یہ سارے کے سارے اسلے اصیل ایرانی تھے مسلم امام بخاری جو سب سے زیادہ محتبر ترین جانی جاتی ہے قرآن پاک ٹھیک ہے یہ قرآن پاک کے بعد اہل تصنی کی نجی سب سے زیادہ محتبر ترین کتابیں سمجھے جاتی ہیں مسلم اور بخاری تو یہ دونوں امام مسلم اور امام بخاری اسلے اصیل ایرانی تھے اور نشاپور میں مدفن ہے ان کا اور وہیں پہ وہ پیدا ہوئے اور وہیں مدفون ہوئے اور کچھ آج آپ کو یہ دل کی بات کہنا چاہیے نہیں چود آگست میں سب کو مبارک بات کہنا چاہوں گی برایٹ فیس آف باکستان بی ایف پی ٹی وی دیکھا کریں پارسی میں بتائیں یا رب دوستان ایرانی ہم دعوت می کنم که بی ایف پی ٹی وی تیلویزیون بی ایف پی رو لطفا تماشے کنید این ہم برای ہر دوتایی کشور خوب است بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے جی دیکھتے رہے ہیں بی ایف پی ٹی وی